بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چہرے پر سے ایکنی ختم کرنے کا ٹوٹکا اگر آپ کے چہرے پر ایکنی آ گئی ہے تو آپ تھوڑا سا پدینہ لے کر پیسٹ بنا لیں جس کی کن چکنی ہے وہ پدینے کے پیسٹ کو شہد کے ساتھ ملا کر اور خوشک جلد والے پدینے کے پیسٹ کو دہی کے ساتھ مکس کر کے ایکنی پر لگائیں اور درس سے پندرہ منٹ کے بعد چہرے کو پونچ لیں دھونا نہیں ہے یہ عمل رات میں کریں دھوپ کی وجہ سے چہرے پر کالے نشانات دور کرنے کا ٹوٹکا اگر دھوپ کی وجہ سے آپ کے چہرے اور ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو گیا ہے تو اس کے لیے دو چمچ ٹوماٹر کا جوس لیں اور اس میں دو چمچ بیسن ڈال لیں اور ایک چوتھائی چمچ شہد ڈال کر پیسٹ بنا لیں پھر چہرے پر لگائیں اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد چہرے کو تھنڈے پانی کے ساتھ دھو لیں آپ کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ صاف ہو جائے گا چہرے کا رنگ ڈال پڑ گیا ہے تو اس ٹوٹکے کو آزمائیں اکثر اوقات ہم لیڈیز کو کچن میں بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہمارے چہرے کا کلر ڈال پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹے سائز کا آلو چاہیے اس کو کٹ کر لیں ایلو ویرہ جل ایک سے دو چمچ ایک چھوٹا لیمنڈ اس کو کٹ کر لیں ان کا پیسٹ بنا لیں ایک ململ کا کپڑا رکھیں گے اور اس میں سے سارے انگریڈنس کو چھان لیں پھر بیٹ روٹ پاورڈر کا ایک سے ڈیر چمچ نیسلے بنیاد ایک سے ڈیر چمچ ڈال کر مکس کر لیں پندرہ سے بیس منٹ تک چہرے پر لگا رہنے دیں اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے دھو لیں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا چہرے کو نرمو ملائم اور چمکدار بنانے کا ٹوٹکا چہرے کو نرمو ملائم اور چمکدار بنانے کے لیے اور اس میں کشش پیدا کرنے کے لیے آپ ایک چمچ ایلو ویرا کی جل لے لیں اس کے اندر تھوڑا سا یعنی ایک ہی چمچ دودھ میں لالیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اتنا مکس کریں کہ یہ کریمی ٹیکچر میں تبدیل ہو جائے اس کے بعد اس کو چہرے پر لگائیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد چہرے کو تھنڈے پانی سے دھو لیں آپ یہ عمل ہفتے میں ایک سے دو بار لازمی دہ رہیں اور آپ کو اس عمل کے بعد بہت زیادہ فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا جلد کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے ٹوٹکا ملتانی مٹی رات کو بھگو دیں اس میں ایک چمچ شہد اور ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لیپ کر لیں یہ جلد کی چکناہٹ ختم کرتا ہے اور رنگ بھی نکھارتا ہے بال لمبے کرنے کا راز بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تیلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈہ شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں خشکی ختم ہوگی اور بال لمبے گھنے سیاہ ہو جائیں گے وزن کم کرنے کا بہترین نسخہ کلونجی کا آئل اور پیاز کا آئل ہم وزن لے کر مکس کر لیں روزانہ نہار مو یعنی خالی پیٹ بیس کترے گرم پانی میں ملا کر پیئیں کلسٹرول اور وزن دونوں کو کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے نیند نہ آنے کا ٹوٹکا نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلو پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمچ شہد کھالیں انشاءاللہ آپ کی نیند کا مسئلہ حل ہو جائے گا جلد کو نرم اور چمکدار بنانے کے لیے ٹوٹکا تین چمچ ایلویرا جیل ایک چمچ شہد ان کو آپس میں اچھے سے مکس کر لیں اور پھر برش کی مدد سے اپنے چہرے پر اپلائے کریں اور ساری رات کے لیے لگا رہنے دیں اس سے آپ کی جلد ہائیڈریٹ ہوگی یہ ایکنی خوشک جلد اور جلد میں موجود مسام کو بند کرنے میں اور اس کے علاوہ جلد کے ٹیکچر کو نرمو ملائم کرنے میں بھی مدد دے گا رنگ گورا اور ایکنی ختم کرنے کے لیے ٹوٹکا ایک چمچ کوکونٹ کا برادہ چاول کچ پاودر خوشک دود یہ تین چیزیں پانی کے ساتھ پیسٹ بنا لیں اور ہاتھ پاؤں اور چہرے پر لگا کر اچھے سے مساج کریں اور پھر تھنڈے پانی کے ساتھ مو دھولیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین برائیڈ چمک دار صحت مند بے داغ ہو جائے آپ کو چاہیے ایک چمچ ایلویرا جیل اور ایک وائٹننگ کیپسول اس دونوں کو اچھی طرح سے مکس کریں ہماری ہوم میڈ وائٹننگ کریم ریڈی ہے اس کو کسی کنٹینر میں ڈال کر رکھ لیں اتنی سی ہی کوئنٹیٹی ریڈی کرنی ہے جب یہ ختم ہو جائے تو دوبارہ بنا لیں اس سے آپ کی سکین پر وائٹنگ بھی آئے گی سکین چمک دار ہو جائے گی اور ایکنی سے بھی سکین کو پروٹیکٹ کرے گی انٹی ایجنگ کے لیے بھی بیسٹ ہے بس یہ آپ کی نائٹ کریم ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کو چہرے پر لگا لینا ہے چہرے کو دلکش بنانے کا ٹوٹکا بیسن، ایلو ویرہ، اورنج کے چھلکوں کا پاورڈر مکس کریں چہرے پر مساج کریں چار سے پانچ منٹ کے لیے مساج کریں آپ کی سکین کے سارے ڈٹ سیل نکل جائیں گے اور جلد زیادہ برائٹ ہو جائے گی پانچ منٹ کے بعد دھولیں پھر ایک چمچ شہد اور ایک چمچ ایلو ویرہ کو جل کو مکس کر کے چہرے پر لگا لیں پندرہ منٹ کے بعد چہرے کو ووش کر لیں آپ کا چہرہ بہت دلکش اور خوبصورت نظر آئے گا انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں شکریہ